لیں جنہوں نے دروازہ تو کھول دی ہے اب اندر جا رہا ہوں جی بچوں کی آفاظیں شروع ہو گئیں ہیں رونے کی یہ والی بیلڈنگ اس میں جو ہے وہ مطلب بچہ اور ماں والا جو وارڈ ہے وہ ہے چیک کر رہا ہوں جی کیا ہے اس میں پہلے دکھا دوں آپ کو باہر دیکھیں نہیں اندر سے اس طرح کے جناب ادھر یونین کونسل کا آفیس ہوتے ہیں دیکھیں پیچھے پارک ہے اسلام علیکم پیارے ہو گونڈ مورننگ کیا حال چاہلیں ٹھیک تھا گئے تو دوستو آج جی بی بی کا دوسرا دن ہے اور میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے جو ہاؤسپیٹل سے برچ سیٹکیٹ ملے جس میں اس پیپر کو جناب کمونے میں جو ہے وہ دس دن کے اندر اندر جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میل ہے فی میل ہے بچہ پیدا مطلب زندہ ہوا ہے یا مطلب ٹک مارکس لگائے ہوئے ہیں کہ مطلب کس حالت میں پیدا ہوا ہے کتنے بجے ہوا ہے اور سارا کچھ یہ لکھایا ہوا ہے اور یہ جناب دس دن کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جمع کروانا ہوتا ہے اور اس پہ پھر جا کے آگے کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بنتے ہیں کمونہ دوست میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یونین کونسل اپنی ہوتی ہے جیدر آپ پتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے یونین کونسل میں تو تریخ پدیش ادر جا کے لکھواتے ہیں نام لکھواتے ہیں تو آج جناب ساتھ اس کا نام لکھوائیں گے اور باقی جو کاروائی ہے میرا تو پہلا ایکسپیرینس ہے دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی کمونے کو جو لائک یونین کونسل ہوتی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور پھر ہوسپیٹل میں نے جانا ہے آج دو بجے اس سے پہلے جناب گار جا کے کھانا بنانا ہے وائف کے لئے کیونکہ جو ہوسپیٹل میں کھانا ملتا ہے وہ کھانا نہیں جاتا اس سے اور پھر اس کے بعد جو میں کام کرتا ہوں فیکٹری میں جانا ہے ان کو پیپر دینا چھوٹیوں کا یہ جی پیارے ہمارے رویردو ان پیانوں کا کمون ہے جی یہ دیکھیں یہ والی بیلڈنگ اس میں ہی سارا ڈیٹا شیٹا ہوتا ہے یہ بندے کا نا مطلب کارڈ شارٹ جو بنتے ہیں اپنا ریزیدنس ساوس کے بعد الوڈ جو پھر بہت کچھ ادھر ہوتا ہے لوکل آفیس یہ اس ہی کے اندر جو ہے وہ میر جو ہے وہ بیٹھتا ہے باقی بھی سسٹم اس ہی کے اندر ہوتا ہے سارا کچھ میں اندر آن میں بیل دی یہ درازہ کھل گیا اور یہ سامنے آفیس ہے آفیس تو ایسے اور بھی بہت ہے پر میرا کام میرے خیال میں ادھر ہی ہے یہ ویٹنگ لاؤنچ ہے ابھی اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ جی پیارے میں آکر بیٹھ گئے ہوں جی ادھر ایک لیڈیز ہیں وہ پیپر لے کے تو گئی ہیں وہ فوٹوکپیاں نکالنی ہیں وہ کہتی ہیں دس منٹ لگ جائیں گے میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب اس طرح کہ جناب ادھر یونین کونسل کا آفیس ہوتے ہیں دیکھیں پیچھے پارک ہے جی پیارے میں یہ نکل آئے ہوں جی کمونے سے اور برد سیٹیفکیٹ مل گیا ہے اس کے بعد جناب یہ ایک شاپر دیا ہے اس میں ایک بڑا اچھا سا مجھے پیمپر سا لاغ رہا ہے پیمپر بول رہی تھی وہ نا اور اس کے بعد ایک دور انہوں نے چھوٹا سا گفٹ دیا ہے بچے کے لیے یہ پیپر ہے دوستو اس میں جو بچے کے پیسے نہیں ملتے گورنمنٹ کی طرف سے یہ سامنے اس کا آفیس ہے ادھر میں جانے لگا ہوں اب اور پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کتنے پیسے ملتے ہیں کیا سسٹم ہوتے ہیں ہاں جی پیارے ہو یہ کپڑے بیبی کے اور یہ کھانا ہے جی چاول بنائے ہیں میں نے سبزی والے تو یہ لے کہ ابھی جی میں ہاؤسپٹل کی طرف جانے لگا ہوں میں نے ابھی جو جدھر جاب کرتا ہوں ادھر سے چھوٹییں لینی تھی وہ پچھلے ٹائم آپ جاؤں گا ٹائم ہی نہیں لگا پہلے میرا ارادت تھا کہ میں صبح صبح ہی ہو گا ہوں پر ٹائم بلکل نہیں لگا ابھی جی ہاؤسپٹل جاؤں گا اور ادھر سے آپ کو ہاؤسپٹل دکھاتے ہیں باقی باتیں بعد میں لو جی پیارے ہو میں ہاؤسپٹل میں آگے ہوں یہ جی ہاؤسپٹل ہے اور اس کے ساتھ اب نیا ہاؤسپٹل بھی بان رہا ہے ساتھ ہی نا یہ ہے تو یہ بھی نیا پر اس کو تھوڑا بڑا کر رہے ہیں اور وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی بیلڈنگ اس میں جو ہے وہ مطلب بچہ اور ماں والا جو وارڈ ہے وہ ہے یہ پردنوں نے شہر کا ہاؤسپٹل ہے جی یہ سامنے انٹرس ہے اس سائیڈ پر ایمرجنسی ہے اگر کسی کو ایمرجنسی میں کوئی آنے ہوں یہ جی میں اندر جانے لگا ہوں گیٹ سے اس طرح گیجی کچھ یہ دیکھیں یہ سامنے جی یہ جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے نا اس سے آگے جناب جو بھی پردنوں نیری میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ڈلیوری ہوتی ہے انکی نا اور وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو آخری مہینہ جو ہے وہ اس وارڈ میں نا ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وہ چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں جو ابھی ہوتا ہے یہ ویٹنگ روم ہے بیس منٹ ہے ابھی اندر جانے میں کیونکہ ابھی ہوا ہے ایک بجے کے چالیس منٹ پر دیکھتے ہیں بیل دے کے ادھر سے بیل دینی ہے اگر وہ مانگے تو پھر جناب جا کے ملیں گے اپنے بیبی سے لیں جی انہوں نے دروازہ تو کھول دی ہے اب اندر جا رہا ہوں جی بچوں کی افاظیں شروع ہو گیاں رونے کی دیکھیں یہ والا روم ہے ہاں یہ والا ہے پانچ نمبر کمرہ تو اندر جلتے ہیں اسلام علیکم جی پیارے ہو آج ہاؤسپٹل سے کیا جناب کھانا مل ہے جی وائف کو دیکھنے میں تو بڑا زبردست لگ رہی گی یار پلیٹا منو لگ دا کارلہ یہ یہ دیکھیں جی اوے اوے اے کی پالک نمبر چھو نالون منو نہیں لگ دا چھو لون بھی ہوئے یہ پالک تھی اوے سمیل بھی ہو دیا ہو جائے یہ خوشبو ہے اچھی ہے پالک تھی پر یہ جی پاستہ ہے آج پاستہ چلو سہی ہے بندہ کھا لیتا ہے ناشتے میں کعوہ ملتا ہے بلیک ٹی اور ساتھ دو رس ملتے ہیں شید اور جیم شیم ملتا ہے ٹھیک ہوتا ہے کھانا ان کا زبردست ہوتا ہے پر اپنے بندے جناب کہاں کھاتے ہیں اس لیے میں آج سبزی والا پلاو لے کے آیا ہوں لینجی پیارے ہو میں ایک بار میں کافے پینے آیا ہوں دراصل میں ایک دوست کا انتظار کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلو ادھر بیٹھ کے ایک کپ کافی پی لیتا ہوں بڑے دن دو ہو گیاں کافی نہیں فی ٹائم نہیں تھا ملتا یہ باہر ہے یہ اندر سے باہر دیکھیں یہ اندر سے یہ تھوڑے پرانے سٹائل کی باہر بنی ہیں یہ کورسیاں بھی تھوڑا مطلب ٹچ پرانہ دیا ہوگا اس کو اس طرح کے کچھ باہر ہوتی ہیں جدر سے مطلب دوسری ڈرنک بھی مل جاتی اپنے بندے جو ہیں وہ کافے شفے پی لیتے ہیں جی پیارے ہو شام کا جو ہے وہ کھانا آگیا ہے شام کا کھانا پورے چھے دیتی ہیں ابھی دیکھیں اندرہ نہیں ہوا ابھی تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے ہیں اور چیک کر رہا ہوں جی کیا ہے اس میں پہلے دکھا دوں آپ کو یہ سوپ ہے جی ماں کی ڈال کا مجھے لگ رہا ہے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ اس میں دیکھتے ہیں جی کیا ہے جی آج واہ جی واہ اے نا کوئی کھائے ہیں لوپیاں ابلیاں گاجرہ اوہ ظالموں ذات یہ پاننا ہے جی ادھر کی روٹی مجھے تو یہ بڑی پسند ہے میری بیگم صاحبہ کو جناب یہ چیزیں تو وہ نہیں کھائے گی یہ تو میں تھوڑا بہت سوپ پیوں گا ڈال کھاؤں گا اس میں چمچیں اچھا یہ جی آج کا کھانا ملے اور جو بیگم صاحبہ تو نہیں کھائیں گی میں کھاؤں گا جی ان کے حصے کا تو آگر انہوں نے پتہ لگے کھان دے پین دے نہیں میں باروں لے آکر آیاں ناماز دے موسیقی